چیرمن پی ٹی آئی نے ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں پہلی رات گزاری چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سی کلاس میں رکھا گیا پانچ رکنی میڈیکل بورڈ نے جیل میں طبی مائنہ کیا آج دوبارہ میڈیکل چیک اپ ہوگا توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا ہوئی زمان پاک لاہور سے گرفتار کیا گیا سیشن عدالت نے پانچ سال کے لیے نہ اہل بھی قرار نے دیا بددیانتی ثابت ہو گئی ملزم نے جھوٹا بیان حلف کی جمع کر آیا چیرمن پی ٹی آئی پر اساسا جاد ظاہر نہ کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ ایک لاکھ روپے جرمانی کی بھی سزا ادم اداگی پر مزید چھ ماہ قید ہوگی اٹک جیل کے باہر سیکیوٹی انتظامات پولیس اور ایلیٹ فورٹ کے دستے تاگنات چیرمن پی ٹی آئی کرب پرائکٹسز کے مرتقب پرار انہوں نے توشا خانہ سے متعلق بیمانی کی قومی خسانے سے لیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں تحفے بیچے اور ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا ڈیکلیریشن دیا تحفے کسی کو آگے منتقل کیے ہو تو بھی الیکشن کمیشن پومبی میں ظاہر کرنا ہوتا ہے ثابت وزیراعظم نے جہاں ہر سال چار بکنیاں ظاہر کرنا ضروری سمجھا وہاں انتہائی قیمتی اساسہ چھپائے چیرمن پی ٹی آئی بددیانت اور دھوکے باس ہیں جھوٹے ڈیکلیریشن ان کی قرب پرائکٹسز کو ظاہر کرتے ہیں توشا خانہ فوجداری کارروائی کیس کا تیس صفات پر تفسیری فیصلہ چاری فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے بار بار جج پر عدم اعتماد کا اثار کیا انصاف کا تقاضہ تھا جج خود کو کیس سے الگ کر لیتے مشاورت کے لیے اگلی لاحی عمل طے کیا جائے گا اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے شام احمد قریش امریکہ نے چیرمن پی ٹی آئی کے گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا امریکہ دنیا میں جمہوری اصولوں کا احترام چاہتا ہے پاکستان میں بھی قانون اور جمہوری اصولوں کے احترام کا کہتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ چیرمن پی ٹی آئی کے گرفتاری پر ترجمان امریکی دفتر خارجہ کردے امر فیصلے سے واضح ہو گیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں پہلے دن سے مواقف رہا کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ممکن ہے زد انا اور اقتدار کی بھوک آج ان کو جس مقام پر لے آئی اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے محس ایک سال کے اندر اچھی بھلی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جس جس نے ان کے وزیراعظم بننے میں مدد کی اسی کو انہوں نے رسوا کیا ان کو سمجھایا تھا سمنیاں مت توڑو مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی نوجوان بھی اب سمجھ چکے مزید کسی دل فریب جال میں نہیں آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویس خطک کردے امر گرفتاری ان کی چوری ان کی کرپٹ پریکٹسز جو پروو ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے بعد اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے سیشن کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا سنائی ہے ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا اس کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا ابھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے ابھی سائفر جس سے پوری ملکی خارجہ پولیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی نواز شریف کو اور اس نے اپنا جواب دیا تھا چیرمن پی ٹی آئی عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے چالیس ازائے پیشوں میں جھوٹے گواہوں کے نام دیے گئے انہوں نے ہر طرح بھاتنے کی کوشش کی ان کے پاس جواب نہیں تھا گرفتارے کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ابھی تو شاکھانہ کی پہلی چوری پکڑی گئی القادی ٹرس، فورن فنڈنگ اور سائفر کی جھوٹ کی سزا باقی ہے وزر اطلاعات مریم اورنگزید کی پریس کانچنڈ جو لوگوں کو تلاشی دینے کی باتیں کیا کردہ تھا کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے یہ خود کیوں کہ چور تھا تو اس لیے یہ تلاشی سے باگتا رہا عدالت نے اس کو بلاتی رہی لیکن یہ کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں اور کبھی دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ میں یہ باگتا رہا اور یہ تلاشی دینے سے دھوڑتا رہا لیکن بالاخر عدالت نے پورا پروسس کمپلیٹ کر کے اس کو اس کیس میں سزا دی ہے شیمن پی ٹی آئی نے چوری کی جو عدالت میں ثابت ہو گئی گرفتاری عدالتی حکم پر کی گئی وہ مقدمے میں تاخیلی حربوں سے کام دیتے رہے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنے جا رہی جو جتھا ملک دشمنوں کا آلہ اکار بنا اس پر پابندی لگنی چاہیے جب بھی پاکستان بہران کا شکار ہوا نواز شریف نے ملک کو نکالا بھد تک نگران وزیراعظم کا نام سامنے آ جائے گا الیکشن میں عوام جس کو منتخب کریں اسے ملک کی باگ دھوڑ سنبھالنی چاہیے رانہ سناولہ چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سابق وزیراعظم کی گرفتاری کو مقافات عمل قرار دے دیا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کی جانب سے چیئمن پی ٹی آئی کو آلہ عدلیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ آج شاہ محمود قریشی مکھائی بانچ رہی ہوں گے ان کی پرانی خواہش پوری ہو گئی چیئمن پی ٹی آئی کو صفائے کا پورا موقع ملہ یہ التوا پر التوا لیتے رہے سابق وزیراعظم نے اپنے دور میں مقالف ان کو بترین انتقام کا نشانہ بنایا نواز شریف مریم نواز اور آسیف زرداری گرفتار ہوئے کسی کے گرفتارے پر پرٹرول بوم نہیں پھینکے گئے اگر وہ بے گناہ ہیں تو آلہ عدالتوں سے رجوع کریں وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کی نیوز کانفرن کوئی بھی شخص کانون سے بالاتر نہیں ہے کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ عدالتوں کو اپنے اشاروں پر نچائے گا خدا نہ خواستہ کانون کی دھجیاں اڑاتا رہے گا خدا نہ خواستہ اور کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا رہے گا زمینی فرون ہو گیا تھا وہ شخص کسی کو اس نے نہیں بخشا نہ کسی لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا نہ اس شخص نے جو معاشر میں ہمارے جو ایک نامز ہوتے ہیں اس کے اس نے کبھی خیال کیا انہوں نے جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں وہ سادق اور امین نہیں رہے اس نے اور اس کی اہلیاں نے عربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا مسڈیٹلیریشن ثابت ہوئی ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے اس کا غرور ٹوٹا ہے ایک شخص کا تکبر ٹوٹ گیا چیمن پی ٹی آئی سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے انہوں نے اساسے بنائے اور چھپائے گیارہ ماہ سے کیس چل رہا تھا تاخیری ہر وے استعمال کیے گئے جج نے آرڈر میں واضح لکھا چیمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوئے سزا کے بعد نہ اہلی ہو چکی اطاعت تارڈ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت مشتر کا مفادات کاؤنسل کا انجلاس نئی ڈیجیٹل مردم شمالی کی منظوری دے دی گئی چاروں وزرعالہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مردم شمالی کی نتائج سے مکمل اتفاق کیا پہلی ڈیجیٹل مردم شمالی بہترین طریقے سے مکمل ہوئی جو خوشائند ہے صوبائی حکومتوں اور ادارہ شمالیات نے اس قومی فریضے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا وزیراعظم شہباز شریف کا خیراج تحسین مردم شمالی پر جو شکایات آئی انہیں دور کر دیا پاکستان کے عبادی اب چوبیس کروڑ پندرہ لاکھے قریب جس کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اول کا بندیا کرنا الیکشن کمیشن کا کام پاکستان کو دس سال سے پہلے مردم شمالی کی ضرورت نہیں تربرا ادارہ شمالیات نئی زفر کی دنیا نیو سے گفتگو خواہوے پختون خوام پشاور اور حویلیاں میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز پشاور میں چیئمن تحصیل کاؤنسل مطرہ کے نشست پار چھ امیدواروں میں مقابلہ نماز لے کے فضل اللہ اور پیپل سپارٹی کے علیہباس پی ٹی آئی کے انام اللہ جے ایو آئی کے رفی اللہ آمنے سامنے ایک سو پچپن پولنگ سٹیشنز قائم ابت آباد میں تحصیل چیئمن حویلیہ کی سیٹ پر مسلم لیگ نون کے مالک تلہا اور طریقہ انصاف کے افتخار خان میں سخت مقابلہ خلقے میں ایک سو چونتیس پولنگ سٹیشنز قائم چونتیس حساس قرار درائیز اتسوچ میں نیچے درجے کا سلاہ بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح پھر بلند متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے درجنوں آبادیوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا لوگ محصور آریف والا میں دھولا پتن کے مقام پر پانی کی سطح برکرار سلاہ بھی پانی دریا کے ملکہ علاقوں میں کئی کلومیٹر تک پھیل گیا ہزاروں ایکڑ پر فس لے زیرے آپ اسلام آباد راولپنڈی میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کراچی میں بھی آج بادل برسنے کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کی پیشگوئی آزاد کشمیر خطہ پوٹوہار شمال مشرقی پجاب بلائے خیبر پختونخواہ اور گلگر پلتستان میں بادل برس سکتے ہیں محکمہ موسمیات مگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا تھانا سیٹی ڈاولپنڈی کا دورہ محسن نکوی صفائی کی ناقص انتظامات پر برہم اسو چوکی سرزنش صفائی کی انتظامات اور ووشنز کی حالت کو بہتر بنانے کا حکم زیرے ارتباء درخواستوں پر جلد ایف آئی آر درج کرنے اور فوری کاروائی کا حکم موسیقی